اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کہ رن افتاب کے کلم سے تحریر کردہ نوویل اور آراد کے اپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کے جانے ہم یہاں سپیڈز کارڈ نہیں کھیل رہے کینگ کوئن ایس کیا ہم ایسے قاتل تک پہنچیں گے حضام نے کندے اچھکا کر کہاں یہ کارڈ مجھے ڈیڈ کے اس کوٹ سے ملا اور ہسپتال جاتے وقت وہ پہنے ہوئے تھے انہیں لبزوں پر زور دیا تو ایک کارڈ ہمیں قاتل تک کیسے پہنچا سکتے ہیں ہو سکتے ہیں انکل کامال سپیڈز کھیلتے ہوں اور پلیکارڈ ان کے پاس رہ گیا ہوں پلیکارڈ ان کے پاس رہ گیا ڈیڈ کارڈ نہیں کھیل دیتے کھیلنا چانتے ہی نہیں تھے پر کوئی اور شخص کارڈ کھیلتا ہے بہت شوک سے ماہر ہے وہ کارڈ کا کارڈ تو وہ کہتے کہتے رکا چونکا پھر بولا رئیس رئیس کھیلتا ہے حضام اس کے جہرے کی جانب دیکھتا بڑی حیرت سے مستفسر تھا ہاں رئیس اور یہ ہینڈ رائٹنگ بھی رئیس کی ہے اس نے ایک اور انکشاف کیا تھا آپ اتنے وسوق سے ساری باتیں کیسے کہہ سکتی ہیں میں اتنے عرصے سے آپ کے گھر میں میں اس میڈیا کی ڈر سے نہیں رہ رہی صرف اس پلیکارڈ پر لکھے ان لفظوں کی سچائی تک پہنچنے کے لئے وہاں تھی تو کیا حضام اور آپ کے نکاح کی پیچھے بھی وہی شخص تو نہیں جس کے کہنے پر قتل کیا گیا عبان نے سوائیہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا جبکہ حدیقہ نے حیرت سے ایک منٹ کس نکاح کی بات ہو رہی ہے اور میڈیا کی ڈر سے کیوں رہیں گے اب داؤد منشن میں کیا یہاں کچھ ایسا ہے جو میں مس کر رہی ہوں اینی ٹھنگ اس نے پوچھا تو عبان کو اپنی جلدبازی پر غصہ آیا بیچارگی سے حضام کی جانب دیکھا دراصل ڈیزاسٹر ہوتیل میں ہمارا ملنا اتفاق نہیں تھا پلان تھا کسی کا ہم دونوں کو ہوتیل کے کمرے تک لائے گیا اس کے بعد میڈیا کو وہاں بھیجا گیا تاکہ الیکشن سے پہلی ہماری رپیٹیشن خراب کیجئے اس وقت خود کو سیف زعون میں لانے کے لئے میڈیا سے کہنا پڑا کہ ہم نکاح کر چکے ہیں معاملات کو ہینڈل کرنے کے لئے ہمیں فوری نکاح کرنا پڑا تاکہ بات کو دبائے جا سکے حضام بول رہا تھا حدیقہ حیرتوں کی زد میں تھی واقعی حیرت سے بولی آپ دونوں کا نکاح تب ہی سب اتنا غیر متوقع تھا حدیقہ نے افسوس سے سر ہلایا تم دونوں خود کو میرا بیسٹ فرنڈ کہتے ہو اور اتنی بڑی بات چھپائیں مجھ سے حدیقہ نے پہلے حضام اور پھر عبان کی جانب دیکھا عبان نے کندے اچھکائے میں کیا کہہ سکتا ہوں حضام نہیں چھاتا تھا کسی کو بتا چلے کسی کو حدیقہ نے الفاظ دور آئے ظاہر ہے جتنی بات پھیلتی اتنی مسائل بڑھتے حضام نے صفائی پیش کی ہم رئیس کی بات کر رہے تھے اسی پر فوکس کرتے ہیں عبان نے حدیقہ کی نگاہوں کو نظر انداز کر کے توجہ اصل مسئلے کی جانب کروائی تمہیں بعد میں دیکھ لوں گے والے تاثر سے عبان کو تنبی کرتے وہ حور کی طرف متوجہ ہوئی آپ کو یقین ہے حور یہ لکھائی رئیس کی ہے حدیقہ کارڈ کو لٹ پلٹ کر دیکھتے پوچھ رہی تھی سو فیصد ایک دن اچانک رئیس کی ہینڈ ریٹن پیپرز میری نگاہوں سے گجرے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ لکھائی کچھ الفاظ کے مخصوص بناوٹ میں پہلے دیکھ چکی ہوں فوری طور پر مجھے کچھ یاد نہیں آیا لیکن کچھ دن بعد جب میں نے اس پلیکارڈ کو دوبارہ دیکھا تو اقدم میرے ذہن میں وہ پیپرز آئے میں نے فورن ہینڈ رائٹنگ میچ کی پھر میں کئی بار رئیس کو کارڈز کھیلتے بھی بھی دیکھ چکی تھی اپنا شکتور کرنے کے لئے میں نے دونوں ہینڈ رائٹنگ ایکسپورٹ سے میچ کروائی تو میرا شک صحیح نہیں ثابت ہوا یعنی رئیس خاموش رہ کر خود کو سیف کرنا چاہتا ہے اور ہماری مدد بھی حدیقہ سمجھتے بے سر ہلا کر بولی تو آپ قاتل کسے سمجھ رہی تھی اور اصل قاتل کون ہے کیونکہ رئیس تو مہرا ہے جیسے استعمال کیا گیا اوبان نے پوچھا تو ہور نے ایک ذرا سے نگاہ حزام پر ڈالی تمہاری پارٹی کا چیئر پرسن کون ہے وہ مدھم آواز سے اوبان کی جانب دیکھتی پوچھ رہی تھی دہان حزام کی طرف تھا چیئر پرسن تو حزام ہے وہ چھمبے سے بولا بظاہر کنگ کون ہوا اس نے پھر سے پوچھے تو چند لمحوں کے خاموشی ٹھائی حزام کی سینے میں ٹھی سوٹی آپ مجھے قاتل سمجھ رہی ہیں مجھے وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے یقین نہ آیا ہاں اس وقت سب سے پہلا شک آپ پر ہی جاتا تھا آپ تھے جو میڈیا میں ڈیڈ کے خلاف بول رہے تھے آپ ہی تھے جنہوں نے ہسپتال جانے سے پہلے ان سے آخری ملاقات تھی میں بہت عرصے تک یہی سمجھتی رہی کہ اس کے پیچھے آپ ہو سکتے ہیں اور شاید یہی سمجھتی رہتی اگر مجھے یہ کورٹ سمجھنا آتا تو کیا مطلب اوبان نے سوال یہ نگاہیں کارڈ پر مرکوز کی یہاں لکھا ہے وہ دیکھو جو حقیقت ہے وہ نہیں جو دکھائی دے رہا ہے وہ جو ہر طرح کی طاقت جاتا ہے وہ کنگ نہیں ہے قاتل حضام داؤد نہیں ہے قاتل ایس ہے قاتل بہرام داؤد ہے اوبان کا موں کھولا حضام نے کرسی چھوڑی حدیقہ کی کچھ بولنے کے لیے وہاں ہوتے لب ساکت ہوئے چند لمحوں کے خاموشی چھائے پھر حضام کی آواز گونجی ملگو پیس شٹ اپ کیا لگتا ہے آپ کو کچھ بھی کہیں گے اور ہم مانیں گے سرک چہرہ علیہ تلقی سے بولا تھا حضام آرام سے بیٹھ جاؤ اوبان نے کھڑی ہو کر اس کی کندے پر دباؤ ڈال کر بات سنبھالنے کی کوشش کی وہ تینوں شدید حیرت میں مبتلا تھے وہ یوں بہرام داؤد کا نام لے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اوبان ٹھیک کہہ رہا ہے تم تحمل سے بات تو پوری کیوں سنو حدیقہ میں یہ ساری بکفاس بابا کی قتل میں محتشم کمال ملوث تھے مگر ہم خاموش ہیں اور یہ خاموشی کا فائدہ اٹھا کر میری خاندان پر جرمائیت کر رہے ہیں انہیں کبھی میں قاتل لگتا ہوں کبھی تایا جان جبکہ اصل میں قاتل ان کا mind your language ڈیڈ اس قتل کا حصہ نہیں تھے انہوں نے ہمیشہ پیور سیاست کی ہے آپ کے تایا کی طرح قاتل نہیں ہے وہ انہوں نے بلیک کو وائٹ نہیں کیا سیاست کے خاطر انہوں نے اپنی بیٹی گوائی اپنا رشتہ ختم کیا آپ لوگوں نے صرف اپنی سیاست چمکائی جو ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے انہیں راستے سے ہٹایا آپ کے خاندان کو صرف پاور سے مطلب ہے جس کے لیے آپ بے رحمانہ قتل کرتے ہیں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے مفات کے لیے استعمال کرتے ہیں انہیں وہ یکتم کرسی جھوڑتی اس کے روبرو کھڑی کہہ رہی تھی تم دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہو تم دونوں غلط کر رہے حدیقہ میں اس کے دوسری جانب آ کر بولی کیا تم نے سنا نہیں جو انہوں نے کہا یہ یہ مجھ پر شک کرتی رہی ہے مجھے قاتل سمجھتے رہی ہے اور اب تایا جی وہ مجھ تیل ہوتا بولتا جا رہا تھا یوں جیسے اپنی سماعت اور ہر کے الفاظ پر یقین آیا ہو حضام یہ سب سچ ہو بھی سکتا ہے تم تحمل سے بات سنو تو ہم آگے کچھ پلان کریں پھر سچ اور جھوٹ سب کے سامنے آ جائے گا اوبان کی کہنے پر اس نے خفقی سے اسے دیکھا تھا انتاز ایسا تھا یعنی تم بھی پلاننگ کیسے پلاننگ کیا کچھ نہیں تھا اس کے چھیرے پر اشتیال حیرت تکلیف صدمہ مجھے کچھ بھی پلان نہیں کرنا نامزید کسی کی کوئی بکواس سنی ہے حضام تم میں کیا عدیقہ میں کیا تم چھاتی ہو میں اپنے خاندان اپنے تایا کے خلاف خفیہ پلاننگ کروں کیا یہ چھاتی ہو تم اوبان اگر رئیس ملوث ہے تو اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تایا جیس خونی کھیل کا حصہ ہے میں کیسے مان لو اس وقت حضام دعوت کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تحس نحس کر دے میں ان کے خلاف پلاننگ کا نہیں کہہ رہے بلکہ سچ اور جھوٹ کو سامنے لانے کی بات کر رہے ہیں اور ہر نے میں اس شک ظاہر کیا اپنا اور شک کے دارے میں کوئی بھی آ سکتا ہے میں یا تم بھی تم بھتیجے بن کی نہیں صرف حضام دعوت بن کے سوچو پلیز ہر بار ان کے شک کے دارے میں میرا خاندانی کیوں آتا ہے وہ میرے خاندان کا حصہ ہیں حدیقہ اور تم تم کہہ رہیوں میں رییکٹ نہ کروں میں غصے سے انہیں تکلیف سے غصے سے نہیں تکلیف سے کہہ رہا تھا اگر وہ واقعی قاتل ہوئے تو کیا تب بھی آپ احرام دعوت کو سپورٹ کریں گے ان کی قتل کو چھپائیں گے انکار کریں گے اور بالکل اس کے سامنے آتی پوچھنے لگی اس وقت آپ مجھ سے کچھ نہ کہیں تو بہتر ہوگا میرے سامنی نہ آئے تو زیادہ اچھا ہوگا بولتے بھی ایک پل کو اس کے آواز لڑزی تھی پر اگلی لمحے اس نے خود پر قابو پایا تھا یہ وقت تقرار کا نہیں ہے تم سب میرے ساتھ گھر چرو وہاں بیٹھ کر بات کریں گے اس طرح مسئلے کا حل نہیں نکلے گا حدیقہ نے کہا تو عبان نے ہاں میں گردن ہلائی حدیقہ ٹھیک ہے رہے یہ جگہ مناسب نہیں ہے پلیز حضام اوبان نے کہا تو بھی نہ کچھ کہے وہ باہر کے جانب چل دیا اب دونوں جلدی باہر ہیں اوبان تیجے سے حضام کے پیچھے راتا بولا تھا مازی پینٹ ہاؤس میں واپس آ کر اس نے میڈیسن ہتھیری پر رکھے اور پانی کا گلاس پھر کرنی گا لیں میں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا ہم دریائے سین ایک ساتھ دیکھیں گے کروز کا سفر کریں گے تم میرا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لینا پھر اچھا فیل کرو گی وہ سکرین پر جگمک کرتے الفاظ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھے وہ بار بار لگتار آنکھیں مسل رہی تھی وہ میں نہیں تھا حضام داؤت تھا وہ میرے سوشل اکاؤنٹس یوز کرتا رہا اس نے مجھے ہائر کیا تھا پیسے دیئے تھے اس نے ایکسٹرائی ایڈوینٹیج اپنے ہمنام ہونے پر اٹھایا لبزوں کے باز کشت اس کا سر چکر آیا بے اختیار آخر وہ کس پر اعتبار کریں ان لبزوں پر جو آنکھوں نے دیکھیں جو دل میں سمائے یا کانوں پر جس میں کچھ در قبل سیزتہ انڈیلا گیا تھا وہ میں نہیں تھا حضام داؤت تھا وہ تمہیں ٹراب کر رہا تھا اس کا مقصد کیا تھا میں نہیں جان سکا میں پیسے لے کر چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہوں کانوں پر ہاتھ رکھیں نفی میں سر ہلاتی و چلانے لگی تھی میں چاہتی ہوں اس سے ایک بار ملوں ڈاکٹر براک بس ایک بار وہ زور زور سے سردائیں بائیں گھما رہی تھی ایک بار پھر وہ اسی کیفیت کے زیرے اثر جا رہی تھی اس کے ہاتھوں کی انگلیاں مرنے لگی تھی حلق خوشک ہوتا جا رہا تھا اس نے بینا سوچے سمجھے پانی سے بھرا جگمو سے لگایا جو اس کے کپڑوں کو بھگو گیا خون کو منجمت کر دینے والی سردی اور منفی درجہ حرارت کے بعد بھی اسی ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہی تھی ہواسوں کو کابو میں رکھتے ہوئے اس نے پاکٹ میں فونٹ اٹولا رکشندہ کا نمبر نکالتے سکرین پر موجود سارے الفاظ زندلانے لگے وہ سپیلنگ بھولنے لگی لفظوں کی پہچان بھولنے لگی وہ جب جب اس کیفیت میں مبتلا ہوتی نمبرز الفاظ سپیلنگ سب بھولنے لگتی سکرین پر ہاتھ مارتی اس کشمکش میں گرفتار رکشندہ کا نمبر ڈال کیا میں اپارٹمنٹ میں ہوں میں میری فائل میں اپارٹمنٹ کے اڈریس موجود ہے آپ یہاں آجیں بھی حد دکت سے مگر وہ اپنا جملہ مکمل کر گئی تھی پچھلے پورے ایک ماہ سے وہ ڈاکٹر براک اور رکشندہ کے ساتھ رہ رہی تھی اس کی کہنے پر بھی ان دولوں نے اسے وہاں سے جانے نہیں دیا تھا جب تک تمہارا ٹریٹمنٹ مکمل نہیں ہو جاتا تم یہاں سے نہیں جاؤ گی رکشندہ ڈپٹ کے اپنائیت سے کہتی تو وہ لاکھ کوشش کے بعد بھی احتجاج نہ کر پاتی وہ سارا دن خاموش رہتی رکشندہ کچھ پوچھتی تو جواب دے دیتی کشن میں کام کرتی کبھی کٹنگ بورڈ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیتی تو ساری سبزیاں کار دیتی ایک دن یوں ہی وہ رکشندہ کے باتیں سنتی ان کے باتوں کا جواب دیتی کٹنگ بورڈ پر چھوری چلا رہی تھی جب ٹی وی پر چلتی خبر پر بس ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ رکا تھا الکوہل کے زیرے اثر ڈرائیو کرنے کی وجہ سے گاڑی کے نیچے ایک پاکستانی نیاد لڑکی کی موت واقع گاڑی شرانے والے کو بھاری جرمانے کے ساتھ سزا بھی سنا دی گئی البتہ لڑکے نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا نیوز انکر فرنچ میں بول رہی تھی جبکہ سکرین پر انگریزی ٹرانسلیشن نمائے تھی ساتھی مرنے والے کی شکل اور کیپ کے ڈرائیور کو دکھایا جا رہا تھا وہ حضام کریم کو مردہ حالت میں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی ہاتھ ساکیت ہوا تھا بھی ایک ماہ پہلے ہی تو وہ اس سے ملا تھا حضام دعوت کی سچائی بتا رہا تھا اپنی مجبوریوں کی وضاحت دے رہا تھا کیسا خوف تھا اس کے چہرے پر اور اب اب کیسا اتمنان تھا اس نے دہل کر سکرین سے نگاہ ہٹا دی پھر اگلی لمحے سنبھلتے بھی بولی مجھے آج جنازے میں جانا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں گی رکشندہ نے حیرت سے پوچھا تھا کس کے جنازے میں اس نے بینہ کچھ کا سکرین کی طرح پیشارہ کیا اوہو اللہ مغفرت کرے ویسے تو یہاں اس طرح کے حادثات نہ ہونے کے برابر ہیں مگر اس کا وقت لکھا تھا شاید رکشندہ نے افسوس سے سر ہلا کر کہا مگر تم کیوں جانا چاہتی ہے کہ تم جانتی اس لڑکے کو ہاں یہی ملا تھا میری بلی کا علاج کیا تھا اس نے اوہ افسوس ہوا سن کر آپ چلیں گی ہاں ضرور زیادہ نہیں جانتی تھی جانتی تھی تو محض اتنا کہ وہ چند پیسے لے کر کسی کے لیے بھی کام کرتا تھا اور حضام دعوت نے بھی اسے خریدا تھا اسے اس شخص کے موت پر دکھ نہیں ہوا تھا ہوا بھی تھا تو محسوس نہیں کر سکی تھی وہ بس وہاں آئی تھی اس کے جنازے میں شریک ہونے مغفرت کی دعا کرنے شاید اس لیے کہ وہ جاتے چاہتے اسے سچائی بتا گیا تھا فروری کے سردھواؤں کے ساتھ کزشتہ چند روز سے گٹی برف نے ہر شے کو سفیدی بخش دی تھی اس کا سیاہ گرم کوٹ بھی برف سے سفید ہونے لگا تھا برف گرنے کی رفتار بڑھی تو لوگ ادھر ادھر ہونے لگے اور سامنے اسے وہ دکھائی ہاں وہی بھوری مائل سیاہ آنکھیں اس کی آنکھیں ان کا رنگ تو وہ لا شعور میں بھی کبھی نہیں بھولی تھی دو ماہ پہلے جب ٹروکاڈیرو کا چبوترے سے بہت دور کھڑا وہ کریم کا گریبان پکڑ رہا تھا تو وہ اسے پہچان گئی تھی مگر اس دن اس کے نکوش غیر واضح تھے یا شاید خود اس کا وجود توفانوں کی ذات میں تھا جب وہ اس کی جانب ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ نہیں ڈال سکی تھی مگر آج وہ اس سے محض چند قدم کے فاصلے پر کھڑا حیرت سے اسی جانب دیکھ رہا تھا اس کے نکوش اب بہت واضح تھے وہ بچپن میں جتنا خوبصورت تھا اب اس سے کہیں زیادہ تھا مگر دیکھنے کا انداز نہیں بدلا تھا یا شاید ہور کے لیے نہیں بدلا تھا ہور کو اس کی آنکھوں سے وہی وحشت محسوس ہوئی تھی دل سکڑ کر پھیلا تھا اس کی گردن کے گڑ لپتا مفلر تھوڑی سے کچھ اوپر ہوتا اس کے ہونٹوں کو دھاپ رہا تھا اس کے ہلکے بھورے بالوں پر برف چاندی بن کے چمک رہی تھی اس لمحے وہ شخص ہور کو دنیا کا بدترین انسان محسوس ہوا تھا جو کسی کی شناخت استعمال کر کے اسے بے وقف بناتا رہا اور وہ بنتی رہی کچھ در یوں ہی اسے دیکھنے کے بعد وہ چند قدم اٹھاتی اس کی قریب آئی حضام دعوت کو اس کے وہاں آنے اور پھر یوں خود کے روبرو آنے کی توقع نہیں رکھتا تھا تم اپنے الفاظ کا پاس رکھتے ہو بہت سال بعد تم سے مل کر اور یہ چان کر خوشی ہوئی تم اپنے دشمن کو نہ صرف یاد رکھتے ہو بلکہ دشمن ہی بھی نہیں باتے ہو اور اس کے لئے کسی بھی حد تک گر سکتے ہو مگر ساتھی مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم اپنی ارادے میں ناکام ٹھہریں کہیں ناکامی کہ اسی غم اور تیش میں تو اس بیچارے کو نہیں مروا دیا وہ جو کب سے اس کے باتیں سن اور اس کے بدلے تیور دیکھ رہا تھا ایک دم آگے بڑھا اور کو نہ چاہتے ہو بھی قدم پیچھے اٹھانا پڑا اپنی حد میں رہو لڑکی میں تمہاری کوئی فضول بات برداشت نہ آج نہیں کبھی دشمنوں کو بھی بولنے کا موقع دیا کرو حضام دعوت انہیں بھی برداشت کرنا سیکھو جیسے وہ تمہیں کرتے ہیں انگلی اٹھا کر کہا اب تم غور سے میری بات سنو اور یاد رکھنا جتنی نفرت تم مجھ سے کرتے ہو کرتے آئے ہو مجھے اس سے کہیں زیادہ بہت زیادہ بے تہاشا نفرت ہے تم سے اتنی نفرت کی جسے میں لپسوں سے بیان نہیں کر سکتی تم اس سے کہیں زیادہ گھٹیا ہو جتنا میں تصور کرتی تھی کہتے کہتے اس کے آواز لیرس گئی تھی اس نے پلکیں جھکائی تو پلکوں پر برف چمکنے لگی بلکل بیسی جیسے کئی سال پہلے پہاڑوں پر کھڑی اس بچی کی پلکیں چمکنے لگی تھی پھر اس کے آنسو برف بننے لگے تھے حضام کو لگا سالوں بعد بگت نے جیسے اپنے آپ کو دھورایا ہو مگر تب اس بچی کی آنکھوں میں دھیر سارے آنسو اور شکایات کنا ختم ہونے والا ایک امبار تھا حیرت تھی بھی یقینی تھی اور خوف مگر آج یہاں ان آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں اس نے برف سے ڈھکی پلکیں اٹھائی تھی کچھ برف اس کے گالوں پر گری تھی اس نے ایک آخری نگاہ حضام داؤد پر ڈالی اور برف پر اپنے نشان چھوڑتی آگے بڑھ گی حضام داؤد نہ جانے کتنی دیر برف بنے اس کے پیروں کے نشان دیکھتا رہا تھا تب تک جب تک آسمان سگیٹی برف نے وہ نشان مٹا نہیں دیئے تھے ناکٹر بوراک نے خزشتہ چھ امام میں اس کی میڈیسن تبدیل کی اس کی کانسلنگ کی پھر میڈیسن میں ڈوز کی مقدار کو کم کیا تھا رکشندہ اسے زندگی کی ٹریک پر لائی تھی وہ خود بھی اس زندگی کو ٹریک پر لانا چاہتے تھی بڑی مشکت سے لے آئی تھی وہ ٹھیک تھی تمہاری ویل پاور کمال کی ہے اور بہت ریئر لوگ اس طرح کی ویل پاور رکھتے ہیں برنہ تمہارے جیسے کنڈیشن میں مبتلا لوگ ذہنی دباؤ کے زیرے سے سوسائٹ کی کوشش کرتے ہیں مگر اسی کی افیت کے زیرے اثر تم نے کمال مہارت سے نہ صرف میڈیسن لی بلکہ فورن رکشندہ کو اطلاع کی آخری سٹنگ کے دوران ڈاکٹر بوراک اسے کہہ رہے تھے آج ہم باہر جائیں گے ہاں ابھی موسم اچھا ہے سردی کم ہے تو ابھی چلتے ہیں ٹھیک ہے وہ کرسی چھوڑی رکشندہ کے پیچھے چلتی باہر آئی تھی کچھ دیر بعد وہ دونوں سڑک پر نکل آئیں کچھ گھروں کے دروازہ مکمل طور پر برپ نے بند کر دیئے تھے لوگ گھروں سے نکل کر برپ کو ساپ کرتے راستہ ہم بار کر رہے تھے وہ کوٹ کی جیبوں میں ہارڈ ڈالے رکشندہ کے ہمراہ چل رہی تھی تمہارے ساتھ کتنی عادت ہو گئی کہ اب تم جاؤ گی تو گھر خالی لگے گا رکشندہ نے افسردگی سے کہا تھا جانا تو میں بھی نہیں چاہتی پر جانا تو ہے ہاں جانتی ہوں تم جانے کے لیے ہی آئی تھی تم جانتی ہوں اگر ہماری کوئی بیٹی ہوتی تو اب وہ تمہاری جتنی ہوتی وہ کہہ رہی تھی اور ہرمسکر آ بھی نہ سکی اسے واقعی ان دونوں کو چھوڑ کر جانے کا دکھ تھا مگر وہ ظاہر کر کے انہیں مزید افسردہ کرنا نہیں چاہتی تھی اگر میں پہلے کی طرح ایموشنل ہوتی اب تک سب چھوڑ چھاڑ کر خود کو کمرے میں بند کر چکی ہوتی مگر وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل ہے میرے اندر میرے سوچنے کا انداز زندگی کو سمجھنے اور جاننے کا طریقہ کار وقت کے ساتھ میں نے سیکھا کہ جس باتگیت اور حد سے زیادہ لگاؤ دل کو بڑی تکلیف پہنچا دیں اتنی کہ دل بند ہونے لگتا ہے ایک لمحے کے لئے ہور کو لگا وہ اپنی نہیں بلکہ اس کی کیفیت بیان کر رہی ہیں جیسے وہ کبھی بھی کچھ بھی بھولا نہیں پاتی تھی پھر چاہے وہ فریال کا چھوڑ کے جانا کپتیا کا اس سے دور ہونا حسیب کی موت حریم کا دنیا سے جانا ہو یا حضام دعوت کا رویہ وہ کسی بھی فیض سے خود کو نکال نہیں سکی تھی اور اسی جس باتیت کے تحت وہ بہت سے ذہنی مسائل کا شکار رہی تھی عذیت سے دو چاہا رہی تھی اس کے زندگی میں ایک ماں کی محبت کی کمی تھی اس کمی نے اسے بڑا خواہ کیا تھا بوراک نے مجھے بہت سے سمجھایا مگر میرا دنیا سے دل اچھاٹ ہو گیا تھا ہونا بھی تھا اللہ نے بہتر سے بعد مجھے بیٹے کی صورت اولاد کی نعمت سے نوازا اور پھر چند دن بعد مجھ سے وہ نعمت واپس لے لی وہ دونہ اب سٹریٹ ایریا میں بنے چھوٹے مگر خوبصورت کیفے کی حدود میں داخل ہو رہی تھی پھر پوروانا کیفے کے خالی میز پر کڑسیاں کھینچ کر بیٹھ گئی میں تمہیں بتا نہیں سکتی اور کہ وہ دن میری زندگی کے کتنے برے دن تھے میری دل کو کسی کروٹ چین نہیں تھا اسے قیامت برپا ہو گئی کم از کم میرے لیے تو ہو گئی تھی بوراک بھی میری ویڑے سے ڈسٹرب رہتا تھا مجھے لگتا تھا کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہ سکوں گی شاید میں تمہیں اپنی دلی کے افیت سمٹھانا سکون رندروں میری ہوا کرتی تھی بولتے بولتے رکشندہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی ایک دن میں بہت مایوس ہو گئے شاید وہ لمحہ میری برداشت کا آخری لمحہ تھا اور تب میں نے کچھ دیکھا کچھ ایسا کہ میرے ذہن کی گرہیں کھلتی گئیں موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا دل بے قرار ہو گیا قریب تھا کہ اس راز کو ظاہر بلکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے یہ اس لیے کہ وہ یقین والوں میں رہیں میں چند روز کشمہ کشمہ اپتلا رہی آنکھیں بند کرتی تو یہی آیت میرے سامنے ہوتی پھر میں نے ڈیپ لیس پر سوچنا شروع کیا میں نے قرآن کھول کر بار بار اس آیت کو پڑھا تو حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار کیا ہوا تھا کیونکہ؟ کیونکہ وہ ماں تھی یعنی ماں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس بچے کو ٹوکری میں ڈالا اور پانی میں بہا دو یعنی کسی عام پانی میں نہیں مصر کے دریاں میں گہرے پانی میں ٹوکری کے اندر جو کسی لہر کی وجہ سے کسی چیز کے ٹکرانے سے ٹوٹ بھی سکتی تھی اُلٹ بھی سکتی تھی یا اس کے اندر پانی بھر سکتا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا تو وہ ماں کا دل تھا ٹوکری پانی میں بہا دی ساحل سے دور ہونے لگی دریا کے بیچ پہنچ گئی تو کیا اس ماں کو یہ خیال نہیں آیا ہوگا یا میں نے کیا کر دیا دریا میں بہا دیا پیچھے بھی نہیں جا سکتی کوئی کیسی اندازہ کر سکتا ہے کہ ماں ٹوکری کو دور ساحل سے دور پانی کے بیچ میں جادہ دیکھ رہی ہو اور کوئی ریاکشن نہ دے جذبات نہ ہوں ناممکن ہے مگر وہ کسی سے کہنے ہی سکتی چینک چلانے ہی سکتی تو انہیں اس سیچویشن میں ڈالا گیا کہ ان کی جذبات جس پر ان کا اپنا بھی کنٹرول نہیں ہے یعنی ان کی دل میں ترہاں ترہاں کی وسوے سے جنم لے رہی تھی اور شدت غم سے جذبات میں ایسا ہی جان برپا ہو رہا تھا کہ دل اڑا جا رہا تھا پھٹ رہا تھا تو اگر اللہ اس لمحے ان کے دل کو باندھ کرنا رکھتے تو سب باہر آ جاتا ان کا دل خائل کی ہو جاتا وہ جذبات کی شدت میں راز کھول دیتی پھر میں نے سوچا یہی آیت میرے سامنے کیوں آئیں یاد کیوں رہی پھر میں نے جانا کہ انسان کے جذبات جتنے بھی بھاری ہوں اللہ ان جذبات کو تھامنی کے صلاحیت دیتا ہے بس صلاحیت انسان کے اندر نہیں ہے وہ کسی تھیرپی سے نہیں آسکتی کانسلنگ سے نہیں آسکتی کچھ جذباتی صلاحیتیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے یاد ہی ہیں اس آیت کو سمجھنے کے بعد جب جب میں نے خود پر کنٹرول کھویا جب جب میرا دل بے چین ہوا تب تب میں نے اس آیت کو یاد کی اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے میرے دل کو تھامنے کے صلاحیت دے دل اور اس میں امرتے جذبات پر کنٹرول دے جیسے ان کے دل کو باندھ کر تھامے ہوئے تھا ایسے ہی جب جب میرا دل پھٹنے کو لگے جذبات کی وجہ سے خالی ہونے لگے تو میرے دل کو تھام لیں باندھ لیں میرے ایمان کو بھی اسی طرح سے برکرہ رکھیں اور اللہ نے میرے دل کو تھاما اس دن میں نے جانا کہ یہاں اس دنیا میں کسی کی زندگی آٹو پائلٹ پر نہیں چل رہے کچھ بھی خود سے نہیں ہو رہا بلکہ ہر لمحے ہر چیز کو قائم رکھا جا رہا ہے وہ جو قیام ہے وہ ہر چیز کو منٹین رکھے ہوئے ہیں انسان کی دل کی دھڑکن ایک دھڑکن سے دوسری دھڑکن تک اجازت طلب کرتی ہے اس کی کی چلے یا نہ چلے رگوں میں دوڑتا خون ایک ایک ہو لیا مدحان دینا چھوڑ دے تو انسان کا وجود ہی باقی نہ رہے میرے سامنے وہ آیات آئیں میرے ذہن میں رہی بند آنکھوں کے پیچھے دکھائی دیں کیونکہ مجھے زندگی میں کہ اس فیز میں سروائیف کرنے کے لیے انہی کی ضرورتی ہے اور یہ بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا تھا اس لمحے میں ان آیات کو دعا کی طرح اپنایا تو اس نے رحمان کی طرح عطا کیا تم بھی تلاش کرو تمہیں زندگی کے اس فیز سے نکلنے کے لیے کون سی آیات کو دعا بنانا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں کی زندگی عطا کی ہے اس مقصد تک تمہیں کون سی آیات لے کر جائیں گی تمہارے سروائیول کو سہل بنائیں گی اور جب پا لو تو تھام لینا تھام لو تو دعا کا حصہ کر لینا رکشندہ بہت دھیمی آواز میں اس سے کہہ رہی تھی اور اس لمحے ہور ماتشم کو شدت سے حساس ہوا تھا وہ وہاں آئی نہیں تھی لائی گئی تھی حال اپنے فرینڈز کی گروپ کسیت آڈیٹوریم سے باہر نکلتے اس کی نگاہ جانے جازب دعوت پر پڑی اپنی گروپ میں جن میں لڑکے لڑکے ہیں دونوں شامل تھے کھڑا بات چیت کرتا مسلسل ہس رہا تھا آج کر یومی فائنل پیپرز میں کچھ دن باقی تھے سو کلاسز برائے نام ہو رہی تھی زیادہ تر سٹوڈنٹس کمبائنڈ سٹیڈی کرنے اور زیادہ اپنی حاضری کو پورا کرنے کالی جا رہے تھے تاکہ امتحانات میں بیٹھ سکیں وہ چلتی چلتی رو گئی تم دونوں شروع میں آتی ہوں سب ہی نے اپنی فرینڈ سے کہا تھا تم کہاں جا رہی ہو دونوں نے ایک ساتھ پوچھا کچھ کام ہے مجھے تھوڑی دیر میں تم دونوں کو جوائن کرتی ہیں اس کے کہنے پر وہ دونوں آگے بڑھ گئیں تو وہ شانے پر لٹکتے بیگ پر قریبت کو مضبوط کرتی جازب کی طرف قدم بڑھانے لگی جازب اس نے ذرا فاصلے سے پکارا تو جازب سمیت سب نے مڑ کر دیکھا ایسا پہلی بار ہوا تھا جب اس نے جازب کو مخاطب کیا تھا ایک دوسرے کو جاننے اور ایک ساتھ پڑھنے کے باوجود وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے ان کے ماں بین ہونے والی تلق کلامے کے بارے میں تقریبا پورا کالیج جانتا تھا اس لیے سب حیرت سے سب ہی اکبر کو تک رہے تھے جیسے اس کا جازب کو پکارنا کوئی بہت بڑی حیرت کے بات ہو کیوں کیا کہنا ہے تم نے ان کی گروپ کے ایک لڑکی نے پوچھا تھا پھر تھپڑ مارنا ہوگا یا کسی کے بیزتی کرنے کا عجل چاہ رہا ہوگا ساتھ کھڑے دوسرے لڑکے نے کہا تو سب ہی کا جہرہ سرخ ہوا جازب کے مسکرہ ہر سے امٹی مجھے ایسے آئی تھی ویسے بنا کوئی جواب دیئے پلٹی تم لوگ بھی نا زبان بند رکھا کرو جازب ان دونوں سے کہتا بینٹ پر پڑا بیک کندھے پر ڈالتا اس کے پیچھے دوڑا رکو سب ہی اس کے کہنے پر بھی رکی نہیں تھی رک بھی جاؤ یار وہ دوڑتے ہوئے آگے آیا تو سب ہی کو رکنا پڑا خبت کے باعث شہراب تک سرخ کچھ کہنا تھا منرم لہجی میں پوچھ رہا تھا سب ہی نے دائیں سے بائیں سر ہلایا کہنے تو بائی تھی مگر اب کہنا نہیں چاہتی تھی اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور پھر اس کے معافی مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور سب ہی اکبر جیسے لوگوں کے لیے تو اور بھی زیادہ مشکل مشکل ترین مگر بہت دنوں سے خود کو سمجھا رہی تھی کہ مشکل کام کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی بس ایک سرہ سا سوری ہی تو کہنا ہے سب ہی یہ کسی کے کال پر پر معافی مانگ لینا اتنا آسان تو نہیں ہوتا اندر سے آواز آئے کسی کو تکلیف دینا بھی تو آسان نہیں ہوتا ایک اور آواز گونجی مجھے اس پر گلٹ ہے تو شرمندہ ہوں تو اب اور کیا کروں اس نے بیبسی سے خود کو آئینے میں دیکھتے سوچا تھا خود کو شرمندگی کے بوت سے آزاد کرو معافی مانگ لو چین کا سانس لو جواب پھر سے آیا تھا کیا کسی کا دل اتنا وسیع ہوتا ہے کہ خود پر بلا وجہ حملہ کرنے والوں کو معاف کر دیں اس نے دل کو ایک توجیح پیش کی عظیم انسانوں کے دل اتنے ہی وسیع ہوتے ہیں وہ کسی کو زیادہ دیر شرمندہ رہنے نہیں دیتے جواب تیار تھا جو وہ آلہ ظرف نہ ہوا تو تو بھی تم بھری ہو جاؤ گے بودھ سرک جائے گا اگر جو وہ آلہ ظرف ٹھہرا تو بوجھ پڑ جائے گا شرمندگی میں اضافہ ہو جائے گا سب ہی اکبر زمین میں گڑ جائے گی سوچتے وہ اس کے آنکھیں نم ہوئی تھی جازب تاؤد تمہارے گال پر پڑنے والا تھپڑ اب ہر دن میری دل پر پڑتا ہے اتنی زور سے کہ اس نے آخری نگاہ خود پر ڈال کر سر گرا دیا تھا چلو کہیں بیٹھ کر بات کر دیں نہیں میری فرنڈز انتظار کر رہی ہیں وہ ایک بار پھر سے نفی میں سر ہلا گئے اتنا تو وہ جان کیا تھا اسے کہ سب ہی اکبر کسی کی بات کو دل پر نہیں لیتی دل پر لے لیں تو موہ توڑ جواب دیتی ہے مگر وہ یوں خاموش رہ سکتی ہے یہ عجیب تھا تو مجھ سے ضرور کچھ کہنے آئی تھی اتنا تو میں جانتا ہوں وہ چلنے لگی تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا کہنے لگا وہ سب ایسے ہی ہیں جو بات بری لگتی ہے جو موہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں اور وہ سب میں جانتی ہوں وہ سب فرنڈز ہیں تمہارے مگر میں نے تمہیں بلائے تھا انہیں بیچ میں داخلت نہیں کرنی چاہیے تھے تو میں آ گیا نا اس نے اسے نرمی سے جواب دیا تھا اس کی کہنے پر سب ہی نے بے ساخت کیسے جہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا آج تھوڑی سے کم ظرفی بھی دکھا دینا جازب داؤ تمہاری عالی ظرفی بڑی بھاری پڑے گی مجھ پر کہو کیا کہنا چاہتی تھی وہ اس دن میں بہت افسر تھی اور کو لے کر بہت پریشان تھی پھر تو میرے سامنے آئے تو میں جازب میں الفاظ زبان کا ساتھ دینے سے انکاری تھے دھڑکن تھی کہ تھم ہی نہیں رہی تھی اور سبھی اکبر کو ادھراک ہوا کہ دل توڑنا بڑا آسان ہے تلافی کرنا بے حد مشکل کسی قلعہ کو فتح کرنے سے بھی زیادہ مشکل دیکھو اگر تم اس زوردار تھپڑ کی معافی مانگنے آئی ہو تو ارسو کی معاف کیا تمہیں اس نے گال پر ہاتھ رکھ کر سہرادے بیکار اسے تکلیف ابھی باقی ہو سبھی کے حلق میں کچھ اٹکا تھا کویا تیہ تھا اب وہ تمام عمر و سالہ زربی کا بوجھ اٹھائے گی کاش وہ کہہ دیتا کیوں کیوں کروں ماں بھرے مجمع میں ہاتھ اٹھایا تھا عزت کو تار تار کیا تھا اب سب سے چھپ کر معافی مانگ رہی ہو تھوڑی شرم کرو جازب دعوت اچھے چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دیتا ہے خاص طور پر اگر غلطی کسی لڑکی کی ہو تو مسینے پر ہاتھ رکھ کر سہر جھکاتا پھر اس کی طرف دیکھا بڑی دکت سے لرستی آواز پر کابو باتیں پوچھا کیوں لڑکیوں کو یہ خاص ریایت کس لی ہے کیونکہ میں لڑکیوں کو شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا اس نے بھی ماہول میں چھائی زنچتکی کو کم کرنے کی کوشش کی یوں بھی جب کوئی شرمندہ ہو تو پردہ رکھنا چاہیے تم یہ نہ بھی کہتی تو بھی میں وہ تاریخ پھولا چکا تھا میں ایسی ویسے خوفناک باتیں یاد نہیں رکھتا وہ بات کو مزاق میں اڑا رہا تھا وہ مزید اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی فوراں سر جھکا کر سر ہلایا مقصد آنسوں کو چھپانا تھا تیکی ٹیزی اینڈ انٹوائیوئر لائف وہ ہلکے پھل کے انداز میں کہتا اس کے دل کا بوجھ بڑھا گیا تھا وہ آگے بڑھ رہا تھا سب ہی وہیں تھم گئے اس نے گردن اٹھا کر دور جاتے جاسب دعوت کو دیکھا تھا وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتی تھی وہ اتنا حوصلہ نہیں رکھتی تھی وہ اینڈ کا جواب پتھر سے دینے کی قائل تھی وہ کانٹے پیش کرنے والوں کو پھول نہیں دے سکتی تھی جاسب دعوت کر سکتا تھا بڑی آسانی سے کر گیا تھا اسے حفظہ نانی کی بات جاتا ہی تھی ماف کرنا سیکھو سب ہی اللہ ماف کرتا ہے مافی کو بڑا پسند کرتا ہے ماف کرنے والوں کو بھی ماف کر دینا اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے کوئی آئے دو لفظ کا ہے اور کر دو ماف کو غصت سے بولی تھی آسان نہیں ہے تب ہی تو عظیم عمل ہے نہ مافی طلب کرنا آسان ہے نہ ماف کرنا مافی کے دو لفظ بولنے کے لیے بڑی حمد چاہیے ہوتی ہے انا کو چلنی پڑتی ہے مگر میں عظیم ہونا نہیں چاہتی جو تکلیف تھے وہ بھی اسے تکلیف سے گزرے تو بتا چلیں میں نہ مافی مانگتی ہوں نہ ماف کرتی ہوں یہ میرا اصول ہے جو مجھے عزیز ہے اور ہیب صاحب سے دیکھتی رہ گئی تھی انا کو چلنا واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے حبزان آنے اور کسی کو تکلیف پہنچانے کا بوجھ بہت بھاری لیکن اگر سامنے عظیم انسان ہو تو بوجھ جان لیوہ ہو جاتا ہے وہ ماف کر دے تو سر اٹھتا ہی نہیں تمہیں اتنا عظیم نہیں بننا چاہیے تھا جاثب دعوت کہ میں شرمندگی سے دفن ہو جانا چاہوں آنسوں اب لکیر کی صورت اس کے گال تر کرنے لگے تھے جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نومل کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ